بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میری پیاری پیاری یوٹیو فیملی میں امید کرتے ہوں بلکل ٹھیک ہوگی خوشحال ہوگی اور مزے میں ہوگی اللہ پاک سے میری دعا ہے آپ جہاں رہیں خوش رہیں آباد رہیں اور دھیروں دھیر خوشیاں اور نیکیاں سمیٹھتے جائیں اور جو میرے پیارے بہن بھائی دیس پردیس سے مجھے دیکھ رہے ہیں اللہ پاک سے میری دعا ہے کہ وہ خوش رہیں اور آباد رہیں اور اسی نیک دعا کے ساتھ آج کا ولوگ سٹارٹ کرتی ہوں چھے بجے کا ٹائم ہے نائٹ روٹین آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گی چھے بجے کا ٹائم ہے اور مہنور کا اور سبائنہ کا میں نے یونی فرم سٹیچ کرنا ہے وہ میں سٹیچ کرنے لگی ہوں تو یہ لے جاتی ہوں وہاں پہ سارا کچھ نیچے جو میں نے چٹائی بچھائی ہوئی ہے نا اس پہ ہی رکھ لوں گی کچن میں ہی مطلب کہ مشین رکھ لوں گی یہاں پہ یہاں پہ میں رکھ لیتی ہوں مشین اور یہی پہ سٹیچ کر لوں گی جو کہ میرے دوپہر کے برطن بھی واش کرنے والے پڑے ہیں وہ دیکھیں سارے برطن واش کرنے والے پڑے ہیں پہلے میں یہ یونی فرم سٹیچ کر لوں بچی واش کر لیں گے اور یہ اکرا سوئی ہوئی ہے لیٹی ہوئی ہے مطلب کہ تو مہنور وہ ہے اکرا کے کپڑے تیہ لگانے لگی ہے اور سبائنہ وہ اندر ہے سوئی ہوئی ہے سو کے اٹھی ہے ابھی آئی ٹھنگ تو بس چلیں اب میں وہاں سے مشین اٹھاتی ہوں وہ بھی کسی کے کپڑے ہیں سیلنے والے اور وہ کسی کا میرمنٹ آیا ہوا ہے صبح وہ سوٹ سٹیچ کرنا ہے تو بس اب مشین یہاں سے اٹھاتی ہوں اور میں لے جاتی ہوں باہر تو یونی فرم الحمدللہ میں نے سٹیچ کر لی ہے اب یہ پیسیز ہیں یونی فرم کے اور یہ مہنور کو کہتی ہوں یہاں سے چوک کے نا تو ڈسٹ بین میں سوٹ دیتی ہے یلو مہنور ڈسٹ بین میں سوٹ دو اور اس کو رکھتی ہوں یہاں پہ یہاں سے اس کا سوچ نکالتی ہوں یہاں پہ اس کو سیٹ کر دیتی ہوں پھر میں آپ کو یونی فرم بھی دکھاتی ہوں اور یہ لیڈی آئی تھی جب میں سٹیچنگ کے لیے بیٹھی ہی تھی تو لیڈی آگی سوٹ سٹیچنگ دینے کے لیے سٹیچنگ ہونے کے لیے تو یہاں پہ یہ سوٹ پڑا ہے یونی فرم بچیوں کے وہ میں آپ کو ابھی دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سبائنہ کی شلوار ہے اور یہ سبائنہ کا یونی فرم سوری شرٹ ہے یہ دیکھیں یہ گلہ میں نے رکھ دیا ہے اس کا نہ تھوڑا سا میں نے نہ بے شیب میں رکھ دیا ہے کیونکہ بچی ہے نا تو ہائنہ کو وغیرہ پہنے کی سردیوں میں تو یہ ایسے ٹھیک رہے گا اور یہ پاکٹ لگا دی ہے مہنور کا بھی سیم ایسا ہی سٹیچ کیا ہے یہ شلوار ہے مہنور کی اوپر ربر لگا دی ہے بیلٹ والی اور یہ پائنچے میں نے فولڈ کر دی ہے اور یہ بھی اسی طرح گول سرکل شیب میں گلہ ہے اور یہ پاکٹ ہے دکھاتی ہوں میں آپ کو تو یہ میں نے اوپر شولڈر لگا دی ہے یہ دیکھیں اس کے بھی اسی طرح پاکٹ لگا دی ہے سیم اسی طرح ہی سبائنہ کا مہنور کا بھی سٹیچ ہو گیا مہنور اٹھاؤ اس تری سٹینڈ پہ رکھ دو پھر میں اس کو نا آئرن بھی کر دیتی ہوں آپ کو ایک دفعہ میں کچن وغیرہ ساف کر لوں تو بس الحمدللہ میں جاتی ہوں کچن میں اور کچن بھی ساف کر لیتی ہوں تو یہ بھنڈے میں نے سارے ان کی دھولائی کر لی ہے وہ دیج کی بھی دھونے والی تھی وہ بھی دھولی ہے اب ان کو میں سمیرتی ہوں سنبھالتی ہوں اور سبحان علی دودھ بھی لے آیا ہے اس کو بھی میں بائل کر لیتی ہوں اور ماشاءاللہ ہزبینڈ بھی آگئی ہے بس ان کو پکوڑے بنا کے دیتی ہوں جو میں نے دوپہر کو کٹ کیا ہوا تھا سارا کچھ آئل میں نے رکھ دیا ہے ہیٹ اپ ہونے کے لیے اب یہاں سے بیسن اٹھاتی ہوں کیابنٹ میں سے اور ادھر آ جاتی ہوں اب اس کو بھی میں یہ آلو کٹ کر لیتی ہوں اور مرچیں اور بینگن کٹ کرنے والے ان کو کٹ کر لوں تا سکھ آئل ہیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر میں پکوڑے کٹ کے دے دوں گی ان کو تو ہمارا دسترخان الحمدللہ لگ گیا ہے اللہ تعالی اسی طرح ہر بندے کی حلال رزق میں برکت اطاف فرمائے اور حلال رزق کمانے کی توفیق اطاف فرمائے اور ہر فیملی کے کمانے والے کی اللہ تعالی خیر اور سلامتی رکھے آمین اور یہاں پہ ہم کھانا کھائیں گے ہزبینڈ بھی آگئے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پکوڑے کھا لیے میں نے پکوڑے ان کو بنا دیے اور انہوں نے کھا بھی لیے تو بس اللہ پاک حضم کرے تندرستی کے ساتھ حضم کر دے تو یہاں پہ یہ سبائینا میم بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اور یہ سبحانہ علی بیٹھا ہے ادھر مہنور بیٹھی ہے اور کھانے کے مزے انجوائے ہو رہی ہیں تو چلیں یہ فرسٹ والا بائٹ میری یوٹیوب فیملی کے لیے ہے تو کھانا ماشاءاللہ الحمدللہ کھا لیا ہے بچوں نے بھی کھا لیا ہے ہزبینڈ ابھی بیٹھے ہیں کیونکہ ان کو کال آگئی تھی تو وہ ذرا بیزی ہو گئے تھے مصروف ہو گئے تھے تو بس اب میں چلتی ہوں نو بجنے والی ہیں جلدی سے میں نے کہا چلو ہزبینڈ کھانا کھا لیتی ہیں تب تک میں چائے بنا لیتی ہوں پھر گیس بھی چلی جائے گی سبحانے لی پنکھا بند کرو میں چائے بنا لوں گیس جانے والی ہے تو بس اب میں کچن میں چلتی ہوں اور چائے بناتی ہوں مہنور یہ دسترخان سائٹ پہ کرو یہ بابا کھانا کھا لیتا ہے پھر دسترخان سمیٹنا اچھا اور یہاں سے جو لیفٹ آور دودھ تھا وہ میں نے اس میں سوس پین میں نکال دیا میں نے کہا اسی میں چائے بنا نہیں ہے اور اسی میں ہی دودھ نکال لیتی ہوں تو ایسے ہی چائے بن جائے گی بس اب میں اوپر رکھتی ہوں اسے چولے پہ جلدی سے تو یہ دیکھیں میں نے چائے رکھ دی گیا الحمدللہ بس ابھی چائے بن جائے گی تو پھر گیس جو ہے نا چائے دفع ہو جائے رفع ہو جائے مجھے کوئی ٹینشن نہیں ہے تو بس اب میں چائے بھی بنا لوں گی یہ میں نے دودھ بھی بائل کر لیا ہے جو سبحان علی لے کر آیا تھا اور اس میں میں برابر کا پانی سوٹ دیتی ہوتی ہوں تو پھر ایسے دودھ جو ہے نا وہ پورا ہو جاتا ہے سارا دن ڈیلی روٹین میں اور آج میں تھک بھی بہت گئی ہوں کیونکہ فرائیڈے تھا اور بچیوں کو بھی شاور دینا تھا بچیوں کے کام کرنے تھے اور یہ ہے نیکس ڈے کا ٹائم یہاں پہ نیکس ڈے سٹارٹ ہو گئی ہے اور یہاں پہ میں نے اور اب میں دوپہر کے ٹائم کی کوکنگ کرنے لگی ہوں جو کہ بنا رہی ہوں آلو اور گاجر کا سالن اور یہاں پہ میں نے گول بوتھے والے سونے سونے پانڈے لے لیے ہیں اب اس میں آلو کٹ کر کے ڈالوں گی اور اس میں گاجر کٹ کر کے ڈال دوں گی اور یہ پیاز بھی میں نے لے لیا ہے ایک ہی دفعہ سارا کچھ سامان بنا کے اٹھ جاتی ہوں تو بس رات کو میں تھکی بہت ہوئی تھی کیونکہ مہنور سبائنہ کا یونیفارم بھی سٹیچ کیا تو پھر بعد میں ہزبینٹ بھی کام سے آگے ڈیوٹی سے پھر کھانا وغیرہ بھی بنایا تو ناو لوگ آگے بنانے کی ہمت تھی اور ناو لوگ کی اینڈنگ کرنے کی ہمت تھی تو بس اس لئے پھر ناو کھے چھتو میرے ولوگ ناو آج دو دن دا ہی کاپی کار لیا نا سوری فالو کار لیا نا تے میں نو دواواں ہی دینا میں نو دسنا ہوئی ہیں تو اسے کتن دا میرا ولوگ بنیا تے بس ہون ایتھے ناو کٹ وڈ لینے ہیں سارے ہیں ناو تے پھر اپنا کچن چے جاوانگے کچن دے بچے کوکنگ سٹارٹ کر دانگے تو بس اب ان کو میں کارتی ہوں اور ساتھ میں آپ کے ساتھ ایک بات بھی ایک ٹاپک شیئر کروں گی تو تھوڑی سی سبزی بناوں تو پھر میں آپ کے ساتھ ٹاپک شیئر کرتی ہوں رات نا بہت زیادہ میں تھکی ہوئی تھی میں یہی سوچ رہی تھی کہ اگر میں انمیریڈ ہوتی میری کوئی سسٹر ہوتی تو اس کو میں نے کہنا تھا میرے سارے وہ کام کر دیتی یا کوئی سسٹر میرے پاس آئی ہوتی تو پھر بھی اس نے ہستے مسکراتے کام کر دینا تھا وہ اس لیے کہ وہ سسٹر ہونی تھی تو بس یہی پہ میں سوچ رہی تھی جن کے سسرال والے گندے مل جاتے ہیں بعض کئی لیڈیز کو اچھے بھی ملتے ہیں سسرال والے اور کئی کو عجیب بھی مل جاتے ہیں جو بہت برے اور گلے سے اتارنے مشکل ہو جاتے ہیں پھر وہ جب تھک جاتی ہے تھاک ٹوٹے جاتی ہیں تو پھر وہ کہتی ہیں کہ ماں جی نند کو کہہ دو یا نند کا جو بھی کوئی نام ہوتا ہے اس کو کہہ دو آج میں تھکی ہوئی ہوں تو کام کر دے تو ماں نے پتہ کیا کہتی ہیں پھر ساس کہ یہ تمہارا گھر ہے بھئی تم خود سنبھالو تو جب سسرال والے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو اب اپنی بہنوں کو نہیں یاد آتا ہوں کہ ہماری بہنوں کا بھی گھر ہے ہم ان کو بھی شامل کریں اپنے فیصلوں کے اندر تو اب تو کہہ دیتے ہیں کہ پرائے گھر سے آئی ہیں ہماری کون سا وہ رکھیں گی بات وغیرہ ہمارا کون سا راز رکھیں گی تو آپ ایک دفعہ بھروسہ تو کرو بہنوں پر دیکھو تو صحیح ہماری بہنوں ہمارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہیں کیسے چلتی ہیں تو بس پھر وہ یہی کہتی ہیں کہ ہماری تو بیٹی نے اگلے گھر چلی جانا ہے یہی پہ جو اے شرام ہم کروا دیں گے اپنی بیٹی کو وہی کروا دیں گے تو تمہارا گھر ہے بھئی تم خود سنبھالو چاہے نہ سنبھالو اب نہیں کیا جا رہا تو یہی کہتے ہیں کہ خود اٹھ کے کر لو اگر نہیں کیا جا رہا تو بعد میں کر لینا ہم نے اپنی بیٹی کو نہیں کہنا تو پھر یہاں پہ ایسی جو بہویں ہوتی ہیں بچاری سسران والوں کی ظلیل کی ہوئی بہویں پھر ان کے نا تھا کہار کے دماغ میں یہی مائنڈ آ رہا ہوتا ہے مائنڈ میں یہی بات کہ بیٹی جو ہے وہ مہرانی اور بہو جو ہے وہ نوکرانی کیا بہووں کو جسٹ نوکرانی کے لیے نوکرانی بنانے کے لیے بیہا جاتا ہے تو آپ سمجھو ذرا کہ جیسے کسی کی بیٹی آپ کے گھر بہو بن کے آئی ہے تو کیا آپ کی بیٹی نے کسی کی گھر بہو بن کے نہیں جانا اگر آپ اپنی بہووں کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہیں تو اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کیسا سلوک ہونے والا ہے آپ کو پتا ہے نہیں پتا تو بس یہ مقافات عمل ہے آپ جیسا اگر آپ اپنی بہووں کے ساتھ اچھا کریں گے نا تو آپ کی بیٹی کے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا کریں ان کے ساتھ کاپریٹ سے چلیں بیٹیوں کو بیٹیوں کا حق دیں اور بہو کو بہو کا حق دیں اگر بہو کسی ٹائم پر تھک بھی جاتی ہے نا تو آپ پلیز ان اپنی بیٹیوں کو کھڑا کر دیا کریں کاموں کے لیے میں یہ نہیں کہتی کہ بہو کو بلکل بیٹ پر آرام کروائیں یا بیٹی کو نہیں بلکل برابر کام کروائیں آپ بیٹی سے بھی اور بہو سے بھی کیونکہ بہو ماننا جب کام کرنے کے لیے ہوتی ہے تو پھر آرام کرنے کے لیے بھی تو اس کا گھر ہے نا اس کی فیملی ہے اور بیٹی نے اگلے گھر جانا ہے سوچیں ذرا اگر ہمارے ہمارے گھر سے ہی انہوں نے اپنے ماں باپ کے گھر سے ہی اس نے تربیت لے کے جانی ہے جیسی بھی بیٹی کی تربیت ہو جائے گی تو بس میں یہی کہوں گی کہ سمجھیں بہو کو بہو کی بہو کا حق دیں اور بیٹی کو بیٹی کا حق دیں امید کرتی ہوں آپ آج کی میری content اور آج کا topic جو ہے نا وہ آپ کو سمجھ آیا ہوگا اور پلیز جو اپنی بہووں کے ساتھ برا سلوک کرتی ہیں نا وہ ایسے نہ کریں پلیز تو روٹی میں نے الحمدللہ ماشاءاللہ بنا لی ہے اور یہ رات کی روٹی پڑی ہے جو کہ میں ضائع نہیں کرتی میں پھر کھا لیتی ہوں بچوں کو دے دیتی ہوں خود کھا لیتی ہوں اور یہ روٹی میری بن گئی ہے ادھر ابھی سالن ریڈی ہو رہا ہے میں آپ کو دکھا دیتی ہوں سالن یہ دیکھیں ماشاءاللہ اور اس کو میں ابھی ہلاتی ہوں خوشبو تو بہت اچھی اچھی اور مزے کی آ رہی ہے کچھل میں بس اب اس کو ہلاتی ہوں میں بس ابھی تھوڑی دیکھیں اس میں اس کو بھی پکنے دیتی ہوں تو یہ دیکھیں ہمارا سیمپل سا دسترخان لگ گیا ہے اور وہ کڑی پڑی ہے کل والی انم آئی ہوئی ہے تو انم کہہ رہی تھی میں نے کڑی کے ساتھ روٹی کھانی ہے اور اب میں آپ کو سالن کی کنڈیشن دکھاتی ہوں ماشاءاللہ الحمدللہ دیکھیں ہمارا سالن بھی بہت اچھا ریڈی ہو گیا ہے پافہ اٹھ دیا پہیاں پافہ سالن چپ پافہ آ رہی ہیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ریڈ ریڈ گاجر ایسے لگتا ہے جیسے کسی کا خون پی کے آئیوں بہت مزے کا سالن بنا ہو گئے موسیقی موسیقی